بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسیپی دائستر شیئر نہیں کر رہی بس کیک کی ڈیکوریشن شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک وینیلا سپانچ میں کیک تیار کیا ہے اور کیک میں نے سپانچ کا پہلے تیار کر لیا تھا یہ میں نے پائنپل کیک میں بنانا تھا اور یہ میرے ایک بہت ہی سپیچل کسٹمرز ہیں جو کہ اکثر آرڈر وغیرہ کرتے رہتی ہیں کیک کا اور انہیں کی طرف سے کل کا بھی آرڈر تھا جو کل کیک بن کے گیا تھا اور انہوں نے دوبارہ بہت پسند کیا تھا تو اس لیے آج دوبارہ بھی انہوں نے ہی آرڈر کیا تھا تو سپانچ میں نے تیار کیا تھا پھر اس کو ہم نے دو لیئرز میں کر دیا تھا اور اس طرح سے اس کو میں نے پائنپل کا ٹن لیا تھا اور اس میں سے میں نے جو ہے نا اس کا جو سیرپ ہوتا ہے نا وہ میں نے الگ کر لیا تھا اور اسی سے ہی میں نے ایک لیئر کیک کی جو سوک کی ہے میں نے وہ اسی لیئرز سے ہم کریں گے اس میں سے ہی ہوتا ہے کہ اس میں پائنپل کا فلیور جو ہے نا وہ بیچ میں آ جاتا ہے پھر تو اسی کو سوک کرنے کے بعد اوپر ہم کریم کی لیئر اپلائے کر دیں گے اور ساتھ ہی میں نے اوپر پائن ایپل کے چنکس رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد پھر اوپر سے دوبارہ دوسری لیئر رکھ کے تو اس کو پھر ہم سوک کریں گے اسی پائن ایپل کے پانی سے ہی نا اور اس کے بعد پھر اوپر کریم کی لیئر اپلائے کریں گے اور اس طرح سے سارا کیک کو سائٹ سے بھی سارا کور کر دیں گے اور اس کو تقریباً کوٹنگ کر کے ہم لوگ جو ہے نا وہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی سی ذرا اس کی نا کریم سیٹ ہو جائے پھر یہ پائن ایپل کےک تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا ییلو ٹچ دینا تھا اور ایک میں نے بلکل ییلو ڈیزائن کے لیے میں نے اوپر ڈیزائن کے لیے ییلو کلر ایک بلکل بنا لیا تھا اور ایک میں تھوڑا سا وائٹ کے ساتھ ہی نا میں نے ییلو مکس کر دیا تھا جس میں میں نے فلاورز بنانے تھے تو یہ اتنے پیارے لگ رہے تھے نا اتنے مزے کا ان کا کلر آ رہا تھا نا وائٹ اور ییلو کے ساتھ مکس کمبینیشن میں پھر دوسرا جو تھا میں نے اس ساتھ بلکل ہی بلکل ییلو کلر میں اس کو بنایا تھا اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے ڈیزائن بنا دیا تھا اور پھر فلاورز کے اوپر بھی ڈوٹس ڈال کے اس طرح سے میں نے اس کے پر پائنیپل کی چنکس رکھ دیئے تھے اور سینٹر میں بھی میں نے ایک بگ سلائس پائنیپل کا رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے نا اچھی لوگ آج اور پتہ چلے کہ پائنیپل کے کیونکہ اندر تو پائنیپل کی چنکس نظر نہیں آتے ڈالے ہوئے اور اوپر ہی سارا نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں کم از کم آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ پائنیپل کے ایک اپنی لوگ کو ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سے میں نے فلاور سے بنا دیا تھا اور بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا بڑے مزے کا بن کے تیار ہوا تھا یہ دیکھیں بھی بڑا پیارا لگ رہا تھا اور کلر کمبینیشن بھی بڑے مزے کا لگ رہا تھا اس کا وائٹ اور لائٹ سے یلو کلر کا اور پھر نیچے بھی اس کی بلکل بیس بنا دی تھی سائٹس پہ کورنرز پہ اس میں نے وہ اسی فلاورز واری نوزل سے ہی جو ہے نا اس کو میں نے ڈیزائن دے کے سائٹ کورنرز سارے کورنرز کر دیئے تھے اس کے اور بیچ میں میں نے پھر لکھا ایک میں نے ہائیبی برڈے کا وہ لگا دیا تھا ٹاپر سے چھوٹا سے لگا دیا تھا میں نے سٹیکر ٹائپ کا اور ساتھ میں نے نام لکھ کے لگا دیا تھا نام میں نے جو ہے نا وہ فانڈنٹ سے لکھا تھا کیونکہ رائٹنگ بتا نہیں مجھ سے صحیح بلکل لکھا ہی نہیں جاتا رائٹنگ ہی نہیں بلکل بھی بیاری ہوتی اور رائٹنگ جب میں کرتے ہیں تو اتنی ہی مجھے بری لگ رہی ہوتی ہے نا کہ دل چاہتا ہے اس کو سارا ریموف کر دوں تو پھر اب یہ ہے کہ میں نے جو وہ انگوائیں ہیں نا مولز وغیرہ فانڈنٹ کے تو پھر میرا دل ہوتا ہے کہ چلو اسی سے ہی نا میں لکھ کے تو رائٹنگ ہو جائے کم از کم تو برا نہیں لگتا وہ پھر میں نے اسی سے نیم لکھے امامہ کا اور ابراہیم کا اور دونوں کا نام لکھ کے میں نے اس پر لگا دیا تھا اور کمپلیٹ کیک بہت ہی پیارا بن کے ریڈی ہوا تھا اور آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کی لکھ کیسی لگ رہی ہے اصل میں نا کیمرے کا ریزلٹ لگتا ہے کہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے جس کی وجہ سے نا کلیر پکچر آتی ہی نہیں ہے بلکل بھی لیکن ریل میں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور ان کو بھی بہت پسند آیا جن کا ہارڈر تھا بہت زیادہ اور امید آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا